آخر بیگیانوں کے لئے لائٹ کی سپیڈ ماپی کیسے اس کی شروعات ہوتی ہے گیلیلیو گیلیلی سے سال 1638 میں گیلیلیو گیلیلی نے ایک لالٹین کی مدد سے پرکاس کو ماپنے کی کوزش کی تھی لیکن بھائی پرکاس کو ماپنے میں اصفل رہی تھی اس صدی کے ایک مہنے بیگیانک اولی رومر نے جیوپیٹر کے چاند آئو کی پڑھائی کر رہے تھے تب ہی انہوں نے نوٹس کیا کہ جیوپیٹر کا چاند آئو کبھی جیوپیٹر کو جلدی چکر لگاتا ہے تو کبھی دھیمے چکر لگاتا ہے بعد میں بیگینک اولی رومر نے پتہ کیا کہ جب جیوپٹر کا چاندھرتی کے پاس ہوتا ہے تب اس کا پرکاس دھرتی پر آنے میں کم سمائے لگتا ہے اور جب جیوپٹر کا چاندھرتی سے کافی دور ہوتا ہے تب روسنی کو آنے میں ہم تک کافی زیادہ سمائے لگ جاتا ہے اسی کا استعمال کر کے انہوں نے پرکاس کی گتی دو لاکھ دس ہزار کلومیٹر پرتی سیکنڈ نکال دی تھی اولی رومر بیگینک کی بعد سال اٹھارہ سو ننچاس میں ایفو لائٹ فی جیو ایک بھیل کی مداز سے پرکاس کی سپیڈ تین لگ پندرہ ہزار کلومیٹر پرتی سیکنڈ نکال دی تھی آپ سابی اس کے بارے مور جاننا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں جنوبتہ دھنمات دوستو